اسلام علیکم میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکولوجیسٹ ہوں بہت ساری اقسام کے جو ہے لوگ نشاور کیمیکل استعمال کرتے ہیں اور ان کیمیکل کی وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کے اڈکٹیڈ ہو جاتے ہیں بہت سارے جو ہے کیمیکلز مارکیٹ میں ان ہیں اور آج کل جو ہے ٹرینڈنگ میں جو ٹاپ کے اوپر چل رہا ہے وہ ہے آئس آئس جو ہے آج کل ہمارے جو ہے یونگسٹر موسلی جو ہے سکول ایج جو اکثر جو ہے جن کو کونسپٹ ہی نہیں پتا ہوتا تھا کہ نشاہ کیا چیز ہے آج کل جو ہے اس لیور کے اوپر جو ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو سکول گوئیں گے ٹھیک ہے 8 کلاس میں 9 کلاس میں 10 کلاس میں ہیں اور وہ جو ہے آئس کی اڈکشن کر رہے ہیں اور اس کی جو ہے اڈکشن کے پیچھے وہ کی جو ریزنز ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہ سٹڈی جو ہے اچھے سے ہو جاتی ہے ٹائم پاس ہو جاتا ہے انسان جو ہے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے انرڈیٹک ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کی ہیکٹک جو روٹین ہوتی ہے وہ خوش گوار گزر جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چل موج مستی پارٹی اور فنکشنز بغیرہ اس چیز کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں بہت سارے ینگسٹر جو ہیں جو بچے ہیں ہمارے نوجوان آئیس کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کی پرسنل لائف بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہے سوشل لائف بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہے ایڈکیشنل لائف بہت زیادہ ڈسٹراب ہو رہی ہے جب کسی засفادے بھی انسان کے دو سے زیادہ زیادہ کی اندر coopches آنی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کی لائف میں بچہ امارہ ڈسٹراب ہو رہی ہے جو ہے کوئی نہ کی بک جو ہے پرابلم آنے والی ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ایڈجیسٹ نہیں گھر پاتا آئس کی وجہ سے جو ہے بے انتہا جو ہے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وقتی طور پر جو ہے بچہ پڑھ لے گا یاد کر لے گا میمورائز کر لے گا یا جو بھی اس کا پرپس ہے اس کو جو ہے گین کر لے گا لیکن جیسے ہی جو ہے آئس کی جو کیمیکل ہیں بوڈی کے اندر ایک بار جو ہے جب سائیکل ہو جائے گا اس کا کمپلیٹ تو فوری طور پر جو ہے بوڈی زیرو سٹیٹ کے اوپر آ جائے گی کہ اگر وہ ایکٹیم جو ہے ہنڈر پرسنٹ پر ہے تو وہ ٹوڈلی زیرو پر آ جائے گی کہ آئس کے بغیر جو ہے ان کا نہ تو کچھ کرنے کو دل کرے گا نہ ہی کسی جو ہے کی بات سننے کو ان کا دل کرے گا عجیب سی کیفیت ہوگی موہ لوگ ہوگا چڑچڑا پن ہوگا غصہ بھی آنے کے چانسیز ہوتے ہیں زیر میں مختلف طرح کا فطور پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بار بار اس کو جو ہے craving ہو رہی ہوتی کہ میں باہر جاؤں اور باہر جا کر جو ہے میں کسی نے کسی طرح وہ chemical استعمال کروں آئس جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے آئس جو ہے عمومی طور پر جو ہے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ذہن کے اوپر زیادہ اثر چھوڑ دی کہ اگر کوئی شخص جو ہے ذہنی طور پر جو ہے active رہے اور وہ forcefully جو ہے اپنے آپ کو active رکھتا رہے تو سوچو کیا ہوگا ایسی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو night duty کرتے ہیں اور وہ جو ہے دن کے ٹائم سونا چاہتے ہیں تو وہ دن کے ٹائم سو نہیں پاتے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے adjust کر رہے ہوتے ہیں اس environment کے اکورڈنگ کے میں جو ہوں رات والی جو نیند ہے وہ دن کے ٹائم حاصل کریں لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ان کی نیند تو پوری ہو جاتی ہے دن کے ٹائم سو کر لیکن وہ جو satisfaction ہے جو ایک natural ہے جو انسان کو رات کے ہی ٹائم ملنی ہے وہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے اسی طرح جو لوگ جو ہے آئس کی وجہ سے اپنے آپ کو جھگاتے رہتے ہیں active رہتے ہیں energetic رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کی internal body جو ہے وہ ایک جو natural cycle ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے disturbance آ جاتی ہے اس cycle کے اندر آئس کی وجہ سے disturbance آ جاتی ہے اور جب وہ disturbance آتی ہے تو physical symptoms بھی آ رہی ہوتی ہیں psychological symptoms بھی آ رہی ہوتی ہیں physical symptoms کو وہ کیا کرتے ہیں medicine کے ذریعے جو ہے control کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو psychological symptoms ہوتی ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں خیر ہے خود ہی ٹھیک ہو جائیں جب یہ جو ہے statement خود کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں خیر ہے خود ہی ٹھیک ہو جائیں تو وہ جو ہے خود ٹھیک نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے پھر بار بار جو ہے اس کو استعمال کرنے کی craving ہوتی ہے بار بار دل میں خیال آتا ہے بار بار desire بیت ہوتی ہے اور جب جو ہے یہ بار بار دل کریں تو سمجھ رہے کہ وہ انسان جو ہے اس چیز کا addicted ہو جاتا ہے ہماری culture میں ایک اور phenomena ہے کہ میں جو ہوں اس level کی ایڈکشن نہیں کرتا میں جو ہوں اس stage کے اوپر ایڈکشن نہیں کرتا بس کبھی کبار week میں ایک بار دو بار پندرہ دن کے بعد نہینے بعد استعمال کر لیتا ہوں تو میں جو ہوں اس چیز کا جو ہے عادی نہیں ہوں اور وہ جو لوگ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے عادی نہیں ہے اگر وہ عادی نہیں ہے تو جب انہوں نے ایک بار استعمال کر لی ہے تو دوبارہ جو ہے اس کو چھوڑ کر نہیں رہتے کیونکہ نشہ جو ہے کسی کو بھی پسند نہیں ہے وہ چھوڑ ہی نہیں پاتے ان کے اندر وہ جو chemicals ہوتے ہیں جب تک وہ رہتے ہیں وہ satisfied فیل کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو satisfied محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ chemical کا ایک cycle complete ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی satisfaction ہوتی ہے zero بار آ جاتی ہیں اور جب وہ zero پہ آتی ہے تو زاری سی بات ہے کہ انہیں مجبور ہو کر چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی چیز associate ہو جاتی ہے مجبور ہو کر دوبارہ سے استعمال کر لیتے ہیں تو سمجھ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے عادی ہیں تو آئیس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں بہت ساری problems آ رہی ہیں بہت سارے ایسے youngsters ہیں جو اپنی like me a problems کو خود welcome کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی personal social educational occupational like you are disturbed body ہے اور توری کی پوری فیملی جی ہے کیونکہ کوئی بھی فیملی یہ نہیں چاہتی کہ ہمارا بیٹا ہمارا بھی پیارا ہے وہ نشے کی طرف جائے تو ایسے لوگوں کو جو ہے ایڈکشن کو چھوڑ کر ایک اچھی زنگی گزار دیں چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں ایڈکشن نہیں ہے ہم اس لیول کی یا اس طرح کی ایڈکشن کی habit میں مبتلا نہیں ہے تو اگر آپ اس لیول کی ایڈکشن میں مبتلا نہیں ہے اور اگر مسلسل اس کو استعمال کرتے رہیں تو آپ اسی لیول کے اندر آ جائیں گے آپ ایڈکشن کی اس stage پر آ جائیں گے جہاں دوسرے لوگوں کو آپ compare کر دیں تو بجائے اس کے دوسروں کو compare کرنے کی بجائے آپ سیکھیں کہ وہ شخص جو ہے اگر نشا کرتا تو اس کے اوپر نشینے کیا کیا اثرات مرتب کی ہیں تو اس لیے ان لوگ سہنات سے بچنے کے لیے اپنی زندگی میں آئیس کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزار سکیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ like بھی کر سکتے ہیں share بھی کر سکتے ہیں اور ایک چینل کو آپ subscribe بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا question مجھے direct click comment box میں آپ comment کر سکتے ہیں یا مجھے whatsapp پر whatsapp کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ یہ نئی ویڈیو کے ان طرف بہت سارا کیا رکھنا اوکے اللہ حافظ اللہ علیکبان